اگر کوئی انسان ہم سے دور ہے اور ہم بول کر اسے لکھیں اسے اپنی بات نہیں بتا سکتے تو ہمارے پاس ایک طریقہ خط لکھنے کا بھی ہے یعنی ہم اپنی بات لکھ کر اس انسان تک پہنچا سکتے ہیں تو اس لکھنے کو ہم خط لکھنا کہتے ہیں فرض کیجئے ہمارے ابو یا آپ کے ابو آپ سے دور کسی دوسرے شہر میں کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں آپ نے ان سے کوئی بات کرنی ہے لیکن آپ کے سامنے آپ کے ابو موجود نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ ایک کاغذ لیں گے اور جو بات آپ نے اپنے ابو سے کرنی ہے وہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں گے اس کے بعد آپ یہ کاغذ اپنے ابو تک پہنچا دیں گے تو اس لکھی ہوئی بات کو ہم خط لکھنا کہتے ہیں لیکن خط لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایسے نہیں کہ آپ نے کاغذ اٹھایا اور بس جیسے بھی آیا لکھ دیا خط لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آئیے وہ طریقہ سیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کاغذ ہے کاغذ پر یعنی صفحے پر اسی طرح سے لائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں تو میں نے یہاں پر لائنز بھی لگا لی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خط کیسے لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے صفحے کی پہلی لائن پر بلکل دائیں طرف حاشی کے ساتھ کر کے ہم یہاں پر لکھتے ہیں جگہ کا نام کونسی جگہ کا نام جہاں پر ہم خط لکھتے ہوئے موجود ہوتے ہیں جیسے اگر میں خط لکھتے ہوئے اسلام آباد میں موجود ہوں گی تو میں یہاں پر اسلام آباد لکھتوں گی اس کے بعد اگلی لائن پر ہم تاریخ لکھتے ہیں کونسی تاریخ لکھیں گے جس دن آپ خط لکھ رہے ہیں اس دن جو تاریخ ہے وہ آپ دوسری لائن پر جگہ کے بلکل نیچے کر کے لکھیں گے اس کے بعد اگلی لائن پر بلکل درمیان میں کر کے آپ لکھیں گے اس شخص کا نام جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اور اس کا نام لکھنے کے بعد آپ یہ والا نشان بھی لگائیں گے اس کو ہم ندائیہ کا نشان کہتے ہیں جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں کسی کو بلاتے ہیں یا پکارتے ہیں تو ہم یہ والا نشان لگا دیتے ہیں لکھتے ہوئے تو یہاں پر بھی ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کا نام اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ ہم اسے مخاطب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ نشان یہاں پر لگا دیتے ہیں اس کے بعد اگلی لائن پر بلکل حاشی کے ساتھ دائیں طرف کر کے ہم لکھتے ہیں السلام علیکم اور اس کے بعد بھی ہم یہ والا نشان بناتے ہیں جس کو ہم فجائیہ کا نشان یہاں پر کہتے ہیں کیونکہ ہم السلام علیکم ایک دعا ہے ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں اس پر سلامتی بھیج رہے ہیں اسے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں تو اس لیے ہم آخر میں یہ والا نشان پھر سے لگا دیں گے کیونکہ جب ہم کسی کو کسی کے سامنے اپنے جذبے کا اظہار کرتے ہیں تب بھی ہم یہی والا نشان لگاتے ہیں تو کسی کو دعا دینا بھی ایک جذبے کا اظہار ہے اس لیے یہاں پر ہم یہ والا نشان دوبارہ بنا دیں گے اس کے بعد اگلی لائن پہ ہم خط لکھنا شروع کریں گے اور کیا لکھیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے ہم اس انسان سے حال پوچھیں گے جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں اس کا حال پوچھیں گے اور پھر اپنا حال بھی بتائیں گے یعنی ہم اس سے پوچھیں گے کہ وہ کیسا ہے اور پھر اسے یہ بتائیں گے کہ میں کیسی ہوں یا آپ اپنا بتائیں گے کہ آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں یا آپ کیسے ہیں جو بھی وہ آپ یہاں پر بتائیں گے یعنی آپ اسے حال بھی پوچھیں گے اور اپنا حال بھی بتائیں گے اس کے بعد آپ نے جو بات کہنے کے لیے خط لکھا ہے اس کے بعد آپ وہ بات لکھیں گے وہ ایک بات بھی ہو سکتی ہے وہ بہت ساری باتیں بھی ہو سکتی ہیں تو یعنی سب سے پہلے آپ حال پوچھیں گے ان سے پھر اپنا حال بتائیں گے اس کے بعد وہ بات لکھیں گے جس کی وجہ سے آپ خط لکھ رہے ہیں جب آپ وہ بات لکھ چکیں گے اس کے بعد جہاں پر وہ بات ختم ہو جائے گی اس سے اگلی لائن پر آپ کوئی آخری جملہ لکھ دیں گے جس سے یہ پتا چلے گا کہ یہاں پر آپ کا ختم مکمل ہو گیا ہے یا آپ کی بات ختم ہو گئی ہے جیسے آپ کوئی دعا دے دیں گے یا اللہ حافظ بول دیں گے کچھ بھی آپ یہاں پر لکھ دیں گے تو یہاں پر آپ کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اگلی لائن پر اپنا نام لکھنا ہے دیکھئے اور نام بالکل اس طرف کر کے لکھنا ہے بائیں طرف کر کے اب دیکھئے میں نے نام سے پہلے ایک لائن چھوڑ دی ہے یہ لائن میں نے اس لیے چھوڑی ہے کہ نام لکھنے سے پہلے آپ نے اس سے اوپر والی لائن پر یہاں پر وہ رشتہ لکھنا ہے جو آپ کا اس شخص کے ساتھ ہے اس انسان کے ساتھ ہے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ وہ رشتہ لکھیں گے اور اس کے بعد اگلی لائن پر اس کے نیچے ہی اپنا نام لکھ دیں گے یہ خط لکھنے کا ایک طریقہ ہے آئیے اس طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی ایک خط لکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سے ہم اپنا خط لکھنا شروع کرتے ہیں چلے میں خط لکھتی ہوں اپنے ابو جان کو اور میں یہ خط انہیں اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ میں انہیں یہ بتا سکوں کہ میری جماعت کا میری جماعت میں سالانہ امتحانوں کا نتیجہ آیا ہے اور میں نے اس میں اچھی پوزیشن لی ہے لکھنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلی لائن پر بلکل دائیں طرف کر کے ہم جگہ کا نام لکھیں گے اس جگہ کا نام جہاں پہ اس وقت یعنی خط لکھتے ہوئے جس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں اور آپ وہ جگہ اس جگہ کا نام لکھیں گے جس جگہ میں آپ موجود ہیں تو یہاں میں لکھ لیتی ہوں اسلام آباد اس سے اگلی لائن پہ ہم تاریخ لکھیں گے یعنی جس دن ہم خط لکھ رہے ہیں اس دن جو تاریخ ہے وہ ہم اس لائن پر لکھیں گے چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ آج پچیس مارچ ہے تو میں یہاں پر لکھتی ہوں پچیس مارچ دو ہزار چوبیس اور آخر میں یہ نشان بھی لگا دیا ہمزہ کا نشان یہ اس سال کا نام ہے یعنی دو ہزار چوبیس اس سال کا نام ہم اس کو ہمزہ سے لکھتے ہیں اسے کہتے ہیں عیسوی سال اور اس کو ہم جب چھوٹا کر کے لکھتے ہیں تو ہم ہمزہ بنا دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ہم اگلی لائن پہ بلکل درمیان میں کر کے جس انسان کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں اس کا نام لکھتے ہیں اس کو مخاطب کرتے ہیں تو یہاں پر ہم ابو جان کو خط لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ لکھتیں گے پیارے ابو جان بلکل درمیان میں کر کے ہم نے یہ لکھ دیا اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا کہ ہم اگلی لائن پہ بلکل دائیں طرف کر کے السلام علیکم لکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم نے اسلام علیکم لکھ لیا اور دیکھئے ہم نے سیکھا تھا کہ ہم یہ والے نشان بھی لگاتے ہیں ندائیہ کا اور فجائیہ کا تو یہاں پہ بھی ہم نے یہ دونوں نشان لگا دیئے ہیں اب ہم نے آگے اگلی لائن پہ چلے جانا ہے اور ابو جان سے ان کا حال پوچھنا ہے اور اپنا حال بتانا ہے تو ہم یوں لکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے کسی طرح بھی حال پوچھ سکتے ہیں یعنی آپ اپنی مرضی سے کوئی اور جملہ بھی لکھ سکتے ہیں جس میں آپ اپنے ابو جان سے ان کا حال پوچھیں گے آپ دیکھئے میں اس جملے کے آخر میں یہ سکتہ کا نشان لگا رہی ہوں کیونکہ میں اسی جملے کے اگلے حصے میں اپنا حال بھی بتانے لگی ہوں اور اپنا حال بتاتے ہوئے میں یہ جملہ لکھ سکتے ہوں کہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ اس کے علاوہ جس طرح بھی اپنا حال بتانا چاہیں آپ یہاں پہ وہ جملہ لکھ سکتے ہیں حال احوال پوچھنے کے بعد یعنی حال پوچھنے اور اپنا حال بتانے کے بعد ہم وہ بات لکھیں گے جس کی وجہ سے ہم اپنے ابو جان کو خط لکھ رہے ہیں تو ہم نے امتحان میں اچھی پوزیشن لینے اچھی پوزیشن لینے کا بتانے کے لیے ابو جان کو خط لکھ رہے ہیں نا تو میں لکھ سکتی ہوں آپ کو پتا ہے کہ دوسری جماعت کا نتیجہ آیا ہے آپ دیکھئے اس جملے میں میں نے ابو جان کو بتا دیا کہ دوسری جماعت کا نتیجہ آیا ہے اب اس کے بعد میں انہیں یہ بتاتی ہوں کہ میں اپنی جماعت میں اول آئی ہوں تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پر یہ بھی لکھ لیا اب سوچئے اور کیا لکھا جا سکتا ہے جب ہم جماعت میں کوئی پوزیشن لیتے ہیں اول آتے ہیں یا کوئی اور پوزیشن لیتے ہیں تو ہمیں گھر والوں کی طرف سے تحفہ بھی تو ملتا ہے تو میں یہاں پر لکھ لیتی ہوں کہ امی جان نے مجھے تحفہ بھی دیا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے یہ بات بھی لکھتی ہے اب میں یہ بھی لکھ سکتی ہوں یعنی میں ابو جان سے بھی پوچھ سکتی ہوں کہ وہ مجھے کیا تحفہ دیں گے انہوں نے بھی تو تحفہ دینا ہے نا کیونکہ میں جماعت میں اول آئی ہوں تو آئیے میں ان سے پوچھ لیتی ہوں تو میں لکھتی ہوں کہ آپ مجھے کیا تحفہ دیں آپ مجھے کیا تحفہ دیں گے اب ہم نے ابو جان سے اپنی بات کہہ دی ہے اب دیکھئے آگے ہم نے کیا کرنا ہے آخری جملہ لکھنا ہے یا آخری جملے لکھنے ہیں تو جو باتیں ہم نے ابھی ابو جان سے کہیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم آخری جملہ کیا لکھ سکتے ہیں میں نے آخر میں لکھا ہے کہ آپ مجھے کیا تحفہ دیں گے تو میں یوں لکھ سکتی ہوں اگلی لائن پہ میں لکھوں گی کہ مجھے تحفہ جلد بھیجئے میں انتظار کروں گی اب آخری جملہ بھی میں نے لکھ لیا اب دیکھیں اس کے بعد اس طرف کر کے اگلی لائن پہ میں نے رشتہ لکھنا ہے یعنی جس شخص کو میں خط لکھ رہی ہوں اس سے میرا کیا رشتہ ہے تو میں ابو جان کو خط لکھ رہی ہوں تو میں ان کی بیٹی ہوں تو میں لکھوں گی آپ کی بیٹی اور اس سے اگلی لائن پہ میں اپنا نام لکھتوں گی جیسے میں لکھتی ہوں آئیشہ تو اس طرح ہم نے خط کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک خط لکھنے کی مشک بھی کر لی ہے آئیے اس خط کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اسلام آباد پچیس مارچ دو ہزار چوبیس پیارے ابو جان السلام علیکم امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کو پتہ ہے کہ دوسری جماعت کا نتیجہ آیا ہے میں اپنی جماعت میں اول آئی ہوں امی جان نے مجھے تحفہ بھی دیا ہے آپ مجھے کیا تحفہ دیں گے مجھے تحفہ جلد بھیجئے میں انتظار کروں گے آپ کی بیٹی آئیشہ آج ہم نے سیکھا ہے خط کیسے لکھیں